میں نے بنا لیا ہے یہ مجھے موسیقی 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 اور بنے گا ساتھ میں پوڑی تو آج بن رہا ہے سپیشل ڈینر بن رہا ہے کیا بن گیا ہے اور ساڑھے آٹھ بزنے والے ہیں اور میری ویڈیو بس پوشٹ ہونے والی ہے یہاں چاول بن جائے گا اور اس کے بعد میں ڈالوں گے پوڑیاں تو فٹا فٹ میں ساری چیزیں بنا رہی ہوں اور موشٹ بن گیا ہے میرے کو پوڑیاں بس نکالنی ہے تو سوچا چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو آج سپیشل ڈینر بن رہا ہے چھولے پوڑی چاول اور سیویں تو یہ چار چیزیں بن رہی ہیں اور سیویں میں نے یہاں پہ نکال کے رکھ دیا ہے دودھ جیسی وائل ہوگا اس میں میں سیویں ڈال دوں گے اور ابھی تھوڑا سا کچن جو ہے میسی ہے کیونکہ یہ بھی کھانا بن رہا ہے تو جب کھانا بنتا ہے تو کچن تھوڑا بہت میسی رہتا ہی رہتا ہے تو چاول بن جائے گا دین اس کے بعد میں ڈال دوں گے سوڑی سوڑی بن جائے گے اس کے بعد میں پوڑی نکال دوں گے اور دیکھیں دال بھی ہے کوئی کھائے گا تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں تو چلو بناتے ہیں پوڑیاں میں نے سوڑا کہ کیا بناو بارش ہو رہا ہے کچھ اچھا سا بناتے ہیں کھانا تو اسی لیے میں یہ سوڑا دو پہر میں ہی میں نے اوبال دیا تھا کیا ہی میں بول رہا ہوں یار دو پہر میں ہی میں نے مٹر بھنگو دیئے تھے کچھ دیماکھی کام نہیں کر رہا میں کیا ہی بول رہا ہے دو پہر میں میں نے مٹر بھنگو دیئے تھے اور میرے سچی بتاؤں میرے کو چھولے نا یہ میرے سے زیادہ پسند ہے تو یہ ہے میرا آج کا دینر مینو چاوڑ چھولے پوری اینڈ سوئیاں چلو ملتی ہوں آپ سے تھوڑی دیر میں بھائی بھائی چھولے دکھا دیا بھائر ٹیسٹی دیکھ کے تو ٹیسٹی لگ رہا ہے کھا کے پتا چلے گیا کی کیسا بنا تو کھا کے بتاؤں گے کی کیسا بنا ہے چلو ملتی ہوں دو منٹ میں بھائیز 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 مٹھائی سے کہ بھی گھر میں مٹھائی پڑی ہوئی ہے اور اس تو کچھ نہیں دوست بارہ بسنے والے ہیں مجھے پتہ ہے کہ ہم لوگوں کی بات میری ہیں وہ جو نیشو کے کپڑوں کے اوپر جھگڑا ہوا تھا اس میں بہت زیادہ غصہ ہوئی تھی اور میں نے بات کرنا بند کر گیا تھا میں نے اس میں بات کرنا بند کر گیا تھا میں نے بہت بار بات کرنے کی کوئی سجھ بھی کیا تھا لیکن میں نے بات نہیں بھی کیا تھا تو چلو بارہ بسنے والے ہیں اور ان کو ابھی بڑی بیش کرتے ہیں ایسے موکو کو کہہ کے گانے بھی سکتے ہیں بڑی جھگڑ تو اپنی جگہ ہے جھگڑا بہت زیادہ بڑ گیا تھا کھیک چلیے بڑی بیش کرتے ہیں میری بند کرنا کیا تھا سکتے ہیں ہاپری بڑی بردے کے پارٹے کے لیے ہاپری بھارٹے کے لئے ہاپری بھارٹے کے لئے ہاپری بھارٹے کے لئے ہاہ جہاں ہ pressا حک leftover میں تو بھائی سو ہوتا کچھ ہے نہیں آجھے بجائے ہیں بجائے ہیں تم کھو تم کھو بس اتنی سائی تا چھوڑ دا چھوڑ دا آج ہنے 네 بہت جب ایک چکار چکتے ہیں چکتے ہیں ایک سارا موسیقا یہاں میری آئٹفٹ پہنا ہے یہاں میری آئٹفٹ یہاں میری آئٹفٹ یہاں میری آئٹفٹ یہاں میری وچ یہاں میرا بریس لیٹ میں کیسے لگ رہی ہوں مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا ادھر سے صحیح سے نہیں آرہا تو چلو چلتے ہیں کہیں تو آپ لوگوں کو بھی لے کے چلوں گے یہ جہاں پہ ہم جا رہے ہیں اسے پلان کیا ہے سمیت سر نے اور لے کے جا رہی ہوں ہم مووی دیکھنے جو بھی پلان ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے اور یہ ویڈیو آج جائے گا کہ کل جیسے میرے کو ٹائم ملے گا ویسی میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دوں گے تو بریک فاسٹ ہو گیا ہے اور بارہ بزنے والے ہیں تو تین بزے کی مووی ہے اور یہ مووی کی جو ٹریٹ ہے مووی کا جو سارا پلان ہے وہ سمیت سر کا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں مووی کون سے مووی ہے وہ مجھے نہیں پتا پہلے مووی دیکھیں گے اس کے بعد سام کا پلان آپ لوگوں کے ساتھ کو دل ربا بکے اور دنک کروں گی ڈüڈوڈوڈوڈو ڈتڈڈ٤ بہت ہم جائیں گے چلو ڈے 1, 2, 3 اوہ میرا بالم تھا نیتار چلاوے بائی اوہ میرا بالم ہے جلاد چلاوے بائی میرا بالم ہے جلاد چلاوے بائی کیا نام ہے آپ کے سٹور کا آرچیز آرچیز سٹور سو گائز میں نے کارڈ لے لیا ہے ایک منٹ آرچیز سٹور یہ ہے آپ کا بیگر سمول دیتی چکارڈ تو آپ لوگ بھی آ سکتے ہیں گائز بہت سارے اچھے چکارڈ بھی ہیں گفٹ بھی ہیں ٹھیک ہے میک برنگ کا آپ کو یہ بھی ڈال دیتے ہو یہ ہے آرچیز یہ پورا گفٹ سٹور ہے اور آپ کا نا گراؤنڈ فلور پہ بھی ہے آپ کو نیچے ہی آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ مل جائے گا آرچیز کا اور یہ ہے نیو یو کا اور ادھر ہے مارکٹ 99 کا کتنا ٹائم لگے گا چاہتا ٹائم دیتے ہو شکریف 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 کر دیا ہے ہمیں گریوںڈ رہا ہے ہمیں یہاں نہیں دو تین بٹ میں جانا پڑے گا ہمیں 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 سنو ہیپی بڑڈے یہ کون سار ایکسن سنو ہیپی بڑڈے چھوٹے تیرا بڑڈے آیا چھوٹے تیرا بڑڈے آیا تو یہ ہو گیا کیا مگایا ہے میں نے اس کے لئے مگایا میں نے لیا ہے 3.29 ٹاکسنگ کلوڈ 3.29 ٹوٹل جی ایس ٹی ایم آگ سولار روپے چوالیس پیسا 3.45 ٹوٹل 3.45 جی ایس ٹی کے ساتھ ہم بھائی ہی ٹی جی ایس ٹی ٹوٹل ٹوٹل تم نے کیا مگایا میل ہمیں ٹوٹل ٹوٹل کیا ٹوٹل ٹوٹل آپ کو ایک کمپلیمنٹ دینا تھا آپ کی یہ چکن موموس بہت تیسٹ ہوتے میں اسی لئے ہر بار یہی ٹرائے کرتی ہوں نہیں چھو تیڑا نہیں کرنا گر جائے گا پورا بیٹا پیپر میں سے اگر یہ پڑیا رہا تو صحیح ہے کیا مگیا برگر تو کوئی بارت نہیں یہ اسوالے برگر کو ٹرائے کرلوں اگر ہو چھٹا ہے تو اس کو سائیڈ میں رہنے تو یہ بہت ہے یہ دیکھو بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے پیزہ آپ کی پاس گلم گلم روٹی بہت ہے گلم گلم روٹی یہ کیا کھا لے ہو گلم گلم چھا what is this لٹی دیکھا دو میرے تو بھی یہ تاکو ہے تاکو ہے یہ واؤ کیسا ہے تیسٹ تاکو کا amazing تھوڑا تیسٹ کرا دو دیکھو اچھا پاڈی چینج کر لی کوئی بات نہیں میرا چکنوں کا بیچ بائی 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 دیکھو پاڈی چیسی کوککولا 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 لو جی کوککولا ایک چیز اور دے نا میرے کو ہلو نو نہیں کھانا آپ لوگ دیکھو گا اس پروکو اکیلی اکیلی کھا رہے دو کی دونوں لوگ جھوٹ ہے نو 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 جھوٹ ہے میرے داتوں میں لگتی ہے میرے دادوں میں لگتی ہے خریف یا ترادی میرے دیا میرے دیا میرے دیا دو میرے دیا میرے دیا ہی آپ کو دیا ہے ایڈیتی ایڈیتی ڈیو آر گوڈ تو ہم دیکھنے آئے ہیں فوڈی مووی اور جیسا سب کچھ فلم میں ہوتا ہے ویسا آپ کے ساتھ ریال میں ہوتا ہے اور جو سٹی میں رہتے ہیں اور میٹر سٹی میں رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہوگا فوڈی مووی جو ہے کیا ہوتی ہے تو جو کچھ بھی فلم میں گھڑتا ہو سب آپ کے ساتھ ریالٹی ہوتی ہے سب کچھ سکرین پر نہ دیکھیں آپ کے فیس کی بلکل پاس دیکھتا ہے اور فوڈی مووی کا جو مزا ہے نا وہ بہت امیزنگ ہے اور یہ مووی دیکھ کے بہت اچھا لگا اور میں پورا ویڈیو نہیں دکھا سکتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے بکاوز کاپی رائیڈ آ جائے گا تو اس لئے بس میں نے چھوٹے چھوٹے کلپ لگائے ہیں اور بہت مزا آتا ہے فوڈی مووی دیکھ کے اور اس مووی میں اگر تھوڑا بہت کہیں بارش ہوتا نا تو اور مزا آتا کیونکہ برف کا دکھایا تھا تو برف ہمارے اوپر گری تھی اور جو کچھ بھی تھا اور پتہ ہی ہے کہ جیسا جیسا ایکسن مووی میں ہوتا ہے سیم ٹو سیم ایکسن آپ کے ساتھ ریل میں بھی ہوتا ہے یہ بہت امیزنگ ایکسپیرینس ہے تو یہ مووی ہمیں دیکھ کے بہت 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 مزا آیا اور اگر آپ لوگ میٹرو سیٹی میں رہتے ہیں تو اس مووی کو انجوائی کر سکتے ہیں صرف ڈیڑھ گھنٹے کی مووی ہے مووی کافی انٹرسٹنگ بھی ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی اس میں بزلی کڑکے گا تو سیم ٹو سیم میری میں تو بیچ بیچ میں ڈر جاتی ہوں ڈر اس لئے جاتی ہوں کہ کورسی اس طریقے سے جھگ جھوڑتا ہے نا کی میری حالت پنچر ہو جاتی لازٹ ٹائم میں نے کونسی مووی دیکھی تھی یاد جب میں لائیو آئی تھی جو راسک پارک مووی دیکھی تھی اس میں میں لائیو آئی مطلب کافی بھینکر سیم تھا کیونکہ لڑائی تھی تو بہت زیادہ کورسیاں جو ہے اس میں جھگجوری جا رہی تھی ایسا لگتا ہے نا جیسے آپ کے ہاتھ پر کسی نے پکڑ لیے ہو کبھی آپ کو جھٹکا لگتا ہو کبھی آپ کو کرنٹ لگتا ہو کبھی آپ کو پانی آپ کے اوپر گرتا ہو تو کیسا لگتا ہوگا یہ ایکسپیرینس بہت ہمیزنگ ہے گائز مووی بہت انٹرسٹنگ ہے اگر آپ لوگ میٹرو سٹی میں رہتے تو اس موووی کو انجوائی کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو انجوائی کرا سکتے ہیں کیونکہ بچوں کے لئے تو بہت بیش مووی دیکھ سکتے میرا ریاکشن شاید آپ کو اندھیرے میں ٹھیک سے دیکھنا ہی رہا ہو میں بہت زیادہ ڈر جا رہی تھی میرے کو ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے کہ کوئی آکے میرے پیرو کو پکڑ لے رہا بار بار میں ڈر جا رہی تھی اور جو بزلی کڑک رہی تھی اس سے بھی میں بہت زیادہ ڈر جا رہی تھی تو آئی ہوپ سو کہ یہ بڑے بلوگ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا پسند آئے تو لائک کیے بینا مجھ جانا گائز یہاں پہ میری کرسیاں میرے کو بہت اچھے سے جھگجھو رہی ہے توڑ مرور رہی ہے نیشو تو میرا بلکل کہیں سے بھی نہیں ڈرتا ہے لگتا ہی نہیں ہے کہ ڈرپوک بچہ ہے ڈرپوک بچہ ہے کافی مینٹرلی پریپیر ہوکے رہتا ہے میں تو نہیں ہوں ابھی بھی اتنی بڑے ہونے کے باوجود بھی ماں بننے کے باوجود بھی میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں یہاں پہ میں کچھ کچھ آپ لوگوں سے بات ہی کر رہی ہے پھر میرے کو یاد ہے کہ لازٹ ٹائم کاپی رائیڈ آ گیا تھا تو اس لئے میں نے فٹا فٹ کیا کیا ان سبھی وائس کو میوٹ کر دیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھلی مووی میں نا بزلی کڑک رہی ہے تو سیم بزلی ہمارے اوپر بھی کڑک رہی ہے اگر تھوڑی بہت باریش ہو جاتی نا تو اور بھی مزازہ تھوڑا گیلہ ہونے میں اچھا لگتا تھوڑا سا گیلہ ہو کے باہر نکلنے میں لیکن باریش نہیں ہوئی اس بار جو راسک پارک والی جو مووی دیکھنے آئے تھے فوڈی دیکھا تھا وہ بھی ہم نے وہ اس میں گیلہ سو گیلہ میں یہاں پہ بتانا چاہتے ہوں کہ یہ جو مووی کی ٹکٹ تھی یہ اوگنائز تھا میسٹر سومی سر کی طرف سے تو تھینکی سو مچ ونس اگین میسٹر سومی سر اور آپ کا بہت بہت دہنیواز یہ میرے ہزبن کو گفٹ ملا تھا فوڈی مووی ٹکٹ کا تو ونس اگین تھینکی سو مچ اور آپ لوگ کتنا اس بلوگ کو انجوائی کیا ہے وہ تو آپ لوگ مجھے کومنٹ میں بتائی دوگے آپ لوگ کی کومنٹ سے مجھے پتا چلی جاتا ہے کہ ہاں یس آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آیا یا نہیں آیا تو ایسے ہی کوشش کرتی رہوں گی اور کوشش کرنے والوں کو ہی کامیابی ملتی ہے باقی سوچنے والوں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی ہے اور بینہ کوشش کرے اور ہار مار جانا وہ میرے فطرت میں نہیں ہے جب تک جان میں جان ہے تب تک لاس دم تک کوشش تو جاری رہے گی کامیابی ملنا نہ ملنا وہ وقت کے اوپر ہے کہتے ہیں نا کہ سبر کا فال بہت میٹھا ہوتا ہے تو یہ میرا سبر ہے میرا پیشنس ہے جو میں نے اب تک کیا ہوا ہے اور آگے بھی کرتی رہوں گے تو مووی کافی کومیڈین مووی ہے اور ہالی ووڈ مووی ہے پتہ ہی ہے ایک تو جنگل والی مووی اور دوسرے کومیڈین کومیڈین ہو گیا اور اوپا سے اتنے سارے جانور وہ اچھا لگ رہا تھا مووی کافی مزہ آ رہا تھا تو چلیے تو گائز میں یہاں پہ ان میڈم کا کومیٹ لگا رہے ہوں ریسو سنگھ ان کا نام ہے جب دیکھو تو دوسروں کی برائی کرتی رہتی ہے اپنی بڑائی کرتی رہتی ہے تو ہی ایسی ہوگی اس لئے تجھے کوئی مانتا نہیں ہوگا تو ہی بکواس ہوگی تو ہی بیکار ہوگی اس لئے تیرے سسرال والی تیرے ساتھ ایسے ہی ہوں گے تو میں ان میڈم کو بتانا چاہتی ہوں کہ تو میرے سسرال کے بارے میں جانتی کیا ہے نہ ہی ان لوگوں کے اندر انسانیت ہے نہ ہی اپنا پن ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی کیسے ویہیب کر سکتا ہے کوئی کیا اچھائی تو کرے گا نہیں جی ہاں برائی ہی کرے گا ٹھیک ہے تو کسی کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتی کسی کے لائف کے بارے میں نہیں جانتی تو اپنی بکواس باجی مت کیا کریں خاص کر میرے چینل پہ تو بلکل بھی نہ کیا کریں ٹھیک ہے جو انسان جو سسرال والے کسی کو مرتے ہوئے انسان کو بھی کبھی آکے نہ دیکھے تو ہم کیا پاگل ہیں جو اپنا ٹائم فالتو کا کسی کو دے میں تو کبھی بھی نہ دوں ایسے لوگوں کو اپنا ٹائم نہ وقت ہے جو دوسروں کی ہر خوشیوں کو خراب کرتے ہوں دوسروں کی ہر چیزیں خراب کرتے ہوں کل صوبہ کی گھٹنا بتاؤں گی تو آپ لوگ بھی حیران ہو جاؤں گے بٹ میں نہیں بتانا چاہتی کیونکہ میں اپنے انجوائیمنٹ کو خراب نہیں کرنا چاہتی ہوں اور نہ ہی ایسے لوگوں کے مو لگ کے اپنا مو گندہ کرنا چاہتی ہوں جب دیکھو دوسروں کی برائی کرتی رہتی ہے تو ہاں برائی کرتی رہتی ہوں بہت سارے لوگ یوٹیوب پہ دوسروں کی برائیاں ہی کرتے رہتے ہیں اور اسی سے views حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھاتے تو کچھ ہے کہتے تو کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور ہے ان کی لائف میں جو کی سچائی نہیں ہوتی ہے ان لوگوں کو جا کے کومنٹ کر کے بولو نا کی جو تم بول رہے ہو وہ وہ پورا پروف کے ساتھ دکھا وہ پورا سچائی کے ساتھ دکھا تو آپ کو بھی پتہ چل دائے گا آٹا چاوال اور دال کا بھاو کتنا ہوتا ہے تو دوسروں کو بولنے سے پہلے جج کرنے سے پہلے نا ایک بار خود کے گھر میں جھاک لو اور ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں اپنا گھر تو دیکھتی نہیں اپنے سسرال والوں کو دیکھتی نہیں ہے دوسروں کو آ کے کومنٹ کومنٹ کرنے کے لئے بیٹھی ہوتی ہیں کہ کب موقع ملے اور دوسروں کو کومنٹ کریں تو یہ سب نا جلنے والوں کی نشانی ہوتی کہ کیسے یہ سب کچھ کر لیتی ہے میں کہتی نہیں ہو جو کچھ میرے پاس ہوتا ہے جو کچھ میں کرتی ہونا میں وہی وہی جو کی بکتی ہوں ٹھیک ہے وہی بولتی ہوں فالتو ایڈوانس میں میں کچھ نہیں بولتی جو جیسا ہوتا اس کے بارے میں ویسی ہی بات کروں گی جو لوگ جیسے ہیں اگر میں ان کے بارے میں میں ویسی ہی بات کروں گی وہ لوگ اچھے نہیں ہیں تو میں ان لوگوں کو برائی ہی کروں گی زندگی بھر برائی کروں گی مرتے دم تک برائی کروں گی آخر ان لوگوں نے میرے لیےytyy کی찹き میرے بچے کے لئے کیا کیا ہے جو کہ میرے ایک دادی ہونے کا فرج کسی نے نہیں نبھایا کسی نے اور ریسطے ہونے کا فرج نہیں نبھایا میلے بیٹے کے لئے آنست کا کسی نے ایک تینکہ تک نہیں کیا تو میں اچھا ہی تھوڑی نہ کروں گے میں جاہر سی باتیں برائی کروں گے اور میں کیوں جاؤں کرنے کے لیے کسی کا جب کوئی میرے سکھ میں نہیں ساملے نہ ہی کوئی میرے دکھ میں ساملے سکھ تو بہت دور کی بات ہے اگر کوئی دکھ میں بھی پوچھ لینا تو بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے تم کی کہنی کاٹ رہے ہو مطلب مطلب نہیں کاٹ ہوگی جی ری کاٹ لو نا جی ہاں ہمارا سکھ لیے نہ دیکھ بہا ہمارا سکھ لیے نہ دیکھ بہا چلا مطلب توہار مر جی پتہ نہیں کا سوچ کے بیٹھل بڑا بیٹھل بڑا دوستوں لوگ دیکھا پتہ نہیں کا سوچتا کتنا سویرے سے بول لی پہلے ہم کے منا کر دیں گے کیک مطلب میرا کٹوانا پتہ نہیں کا ہے ان کو آج افسوس ہو گیا کسی بات کا کسی بات کا افسوس ہو گیا وہ کل کے ویڈیو میں بتاؤں گی دن تو میرا بھی آج صبح خرابی ہو گیا تھا صبح صبح میرا کسی نے دن خراب کر دیا تھا ہے نا ہے نا پھر آگے تو اس مطلب نا نا میں اسی لیے یاد نہیں کر رہے ہوں بس یہ ریزن بتاؤ نا جنتا کو یہ بتاؤ نا جنتا جاننا چاہتی کیک کیوں نہیں کٹنا چاہتے جنتا جاننا چاہتی کیک کیوں نہیں کٹنا چاہتے جنتا کے سامنے بولو نہیں بولو گے نہیں بولو گے کٹے کا کٹے کا کٹے کا سب میں بٹے گا نہیں سب میں کی بٹے گا پھر میرا کٹے کا بس تمہیں کھاؤ گے تمہارا کٹے کا کیوں بولا سی نہیں رکھے ہو کٹے کا سب میں بٹے گا سب لوگ گانا گائیں گے چھوٹو تیرا بڑے آیا نہیں شالو مر جی گے تمہاری وہ دیکھو اس کو کوئی فر دیکھو اس کو ڈاٹ رہے تو تم گانا گانا شروع کر دی کوپی رائیڈ آگا تو جتنا ایک ویڈیو کو ڈالر ہوتا تنا دو گے نہ دھیان رکھ لینا چلو چلو بھائی مر جی پلو پر ہی تنا سب کچھ کھانے کے بعد اہو میں نے کچھ کھایا بھائی وہ برگر آیا لڑکے نے کھایا آدھا پھر اس میں سے برگر آیا